نظم پیدا کرو قربانی کا جذبہ پیدا کرو فورٹو تو تھوڑی دربار دیکھتی جاتا لیکن ہمیں یہاں سے پھٹ کر بخا جانا پڑ گیا صرف اُن لوگوں کی طرف سے جنہوں نے نظم کو اپنے زندگی کا حصہ نہیں بنا رکھا ہے میں خاص طور سے سیاستانوں سے اور سیاستانوں کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایک بہتر انسان کے طور پر پیش نہیں کریں گے تو لوگ سیاستانوں سے نفرت کرنے لگیں گے اور سیاستانوں کے سامنے ہیں مشاعری میں شورا اکرام یقیناً حالات کی ایک کسی کریں گے اور قلم کی ذمہ داری ہے یہ چاہیے وہ نوویل لگار ہو سانہ لگار ہو کہانی دکھنے والے یہاں تک کہ فلمیں بنانے والے شائر ہو وہ وقت اور حالات کے پیش نظر اپنا کلام پیش کریں اور لوگوں کو نئے راستے کی طرف لے کر چکے وہ کونسی فلم آئی تھی ہے بادمہ بادمہ اس سے پہلے کونسی آئی تھی ہے خل باجی آو مستانی بتاؤ نام لو تو دل میں خود گود ہونے لگ رہی ہے باجی راو مستانی مسلمان تھی فلم میں اور اس سے جو عشق کرتا تھا وہ ہندو تھا لیکن کسی مسلمان نے اعتراض نہیں کیا مغیازم بنی شہزاد سلیم کا عشق انارکری سے دکھایا گیا تاریخ جو اس کا ذکر تک نہیں ہے کسی مسلمان کو برا نہیں لگا ارے ناجنے گانے والوں کے لیے بھانڈمی راسیوں کے لیے ہم کاہے اپنا دل جلانے چلے گے پدماوت بھائی سنا ہے خلجی کا رول بہت برا ہے سنا ہے پدماوت نے خلجی کی آنے سے پہلے دنیا چھوڑ دی مگر ابھی ایک عورت میں ایک ناجنے والی نے خادم کے بارے میں کچھ کہا ہے اب بتاؤ ناجنے گانے والوں کے مو لگیں گے تو سیاست کیسے کریں گے ایسی انثال پیش کرو کہ لوگ تمہیں اپنا بنانے کی لیے مجبور ہو جائیں موسیقی موسیقی